انکیت اس کا بولہ دیارہ لیاو لگا دو لازٹن پہ انڈیکٹیو ایفیکٹ پڑھا تھا ہم لوگوں نے اس کا ایپلیکیشن دیکھا تھا سٹیبیلٹی آف کاربو کیٹائن ایک دو کوششن کرنے کے بااد آگے بڑھتے ہیں تو ایک کوششن لکھے گا which of the following which of the following carbo کیٹائن having maximum stability which of the following carbo کیٹائن having maximum stability to ویدیو 着 موسیقی 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 کل کلاس کتنے بجے سے ہے ساڑھے آٹھ سے ساڑھے بارسہ نہیں تم لوگ کی بائیو کلاس کتنے بجے سے ہوتی ہاں تو ساڑھے آٹھ سے بارہ پرسوں کا پرسوں دیکھا جائے گا پہلے کلکہ دیکھو کیا بھولا بھے کون بھولا بھے چھٹی بھے پٹک کے مار کھاؤ گے چھٹی چلو بھے بنا پڑا پٹ کون سا پکا چلو بھے بنا لو جن کو نہ سمجھ میں آیا ہو ایک بار دیکھ لو پلس آئی ہوتا ہے یہ بھی پلس آئی یہ بھی پلس آئی جن کی کیمیکل کینٹک چھوٹی ہو تین سے پانچ آکے کور کر سکتے ہیں بات میں ہم سے مت بھولنا کیمیکل کینٹک چھوٹی ہے کور کرا دیجئے گھنٹا کور نہیں کرائیں گے ٹھیک ہے تین سے پانچ جس کی کی کیمیکل کینٹک چھوٹی ہے دو پہریہ میں تین سے پانچ اب رات کو فون نہ کر دیں نا تین بجے سر کوچنگ کے باہر کھڑے ہیں نہیں سر کوچنگ کے باہر کھڑے ہیں کوچنگ بند ہے ہم نے کہا بے چوٹی ہے چھوٹی کتے دن کی بولی تھی پانچ دن کی ہم نے تو پھر گئو کھڑے ہیں ہم نے کہا اچھا تو ایسے خطرناک بچھو ہوتے ہیں دوپہر میں کلاس دوپہر میں کلاس ہے یا پھر جانبوچ کے موج لینے کے لیے بولتے ہیں کہ سر چڑھیں تھوڑی مجائے گی یا پھر ایسا ہوتا ہے میڈکل کے بچے بہر خطرناک ہوتے ہیں اچ ایکچوال میں مائنس ہی ہوتا ہے ہائیڈروڈن اکیلا ہائیڈروڈن اکیلا ہائیڈروڈن مائنس ہی ہوتا ہے سب سے آخری میں مائنس ہی میں لکھا جاتا ہے کبھی دکھاتے ہیں کبھی نہیں دکھاتے ہیں لیکن اچ مائنس ہی ہوتا ہے تو یہ پلس آئی ہے تین تین مائنس ہے اپوزٹ ہے چارج کو بڑھائے گا اپوزٹ ہے چارج کو بڑھائے گا جگہ ناو تو آگے آجا نا آگے جگہ ہے دو لوگ کی اپوزٹ ہے چارج کو بڑھائے گا یہاں سیم ہے تو چارج کو گھٹائے گا چارج کم تو اسٹیبلٹی جادہ سب سے اسٹیبل ہوا ڈی یہ بتائے گا سربیز بھائی بتاؤ ان سب ہی میں کسی کے آواز نہ ہے سب سے کم اسٹیبل کون پہلا والا کیا پہلا والا ہوگا پکہ کیونکہ یہاں پہ تین تین پلس آئی ہیں مائنس چارج ہے چارج کو بہت جادہ بڑھائے گا اسٹیبلٹی کو بہت جادہ گھٹائے گا چلو بھی یہاں مطلب کافی کچھ آ گیا نم لوگ کو آب یہاں لکھئے گا سیکنڈ ایفیکٹ سیکنڈ ایفیکٹ پڑھنے کے بعد بہترین کوشن بننا شروع ہوں گے اسٹیبلٹی کے چاہے آ گیا بھی کیا بات کر رہے ہو ہاں بھی آ ہیڈنگ ڈالیے گا میزو میرک ایفیکٹ میزو میرک ایفیکٹ اور اسی کا دوسرا نام لکھئے گا ریزوننس ایفیکٹ میزو میرک ایفیکٹ اور ریزوننس ایفیکٹ یار میزو میرک ایفیکٹ یا ریزوننس ایفیکٹ تب تک سمجھ میں نہیں آتا ہے جب تک ہمیں ریزوننس کی چھے کی چھےوں کنڈیسن پتا نہ ہو ریزوننس کی ٹوٹل کنڈیسن ہوتی ہیں چھے جب تمہیں ریزوننس کی کنڈیسن پتا ہوں گی تب ہی پتا کر پاؤگے کیا ہوتا ہے ریزوننس ایفیکٹ یا میزو میرک ایفیکٹ اگر کنڈیسن نہیں پتا ہوں گی تو ریزوننس ایفیکٹ یا میزو میرک ایفیکٹ بھی آپ اپلائی کرنا کبھی سیکھ نہیں پاؤگے تو پہلے ہم لوگ کنڈیسن دیکھیں گے ریزوننس کی اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ ایفیکٹ ہوتا کیا ہے تو ہیڈنگ ڈالیے گا کنڈیسن اسی کے اندر ہیڈنگ ڈالیے گا کنڈیسن آف ریزوننس کنڈیسن آف ریزوننس ہاں بیا کنڈیسن نمبر ون دیان دینے جو کنڈیسن نمبر ون موسٹ 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 ایفیکٹ اور یہاں سے کافی کوشن بن چکے ہیں ہے کیا سننا جڑا دھیان سے کبھی بھی ایسا ہو کہ دو ایٹم سنگل بانڈ سے کنیکٹ ہو دو ایٹم کی بیچ میں بانڈ کیسا ہو سنگل ایک کے پاس کم سے کم ایک لون پیئر ہو ایک ایٹم کے پاس کم سے کم ایک لون پیئر ہو دو ہو چلے گا تین ہو چلے گا چار ہو چلے گا کم سے کم کتنا اوکے ویلنس الیکٹرون ہوتے ہیں چھے چھے میں سے دو چلے گے بانڈ بنانے تو بچے کتنے چار چار الیکٹرون بنا دیتے ہیں ایک دو تین چار بانڈ بنانے چلے گا 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 دو ایک کیا بیٹھا ہوگا لون پیئر اوپر چارج کیسا آ گیا پوزیٹیف نہیں سمجھ میں آیا پھر سے ایک بار دیکھو جب دو ایٹم سنگل بانڈ سے کنیکٹ ہو ڈائریکٹلی ایک کے پاس پوزیٹیف چارج ہو جسٹ بگل والے کے پاس کم سے کم ایک لون پیئر ہو تو ریزوننس پاس ہوگا تو پاس ہونے پہ ہوگا کیا کہ یہ لون پیئر یہاں پہ آ کے بانڈ بنائے گا تو ایک بانڈ بنایا ایک بانڈ پہلے سے تھا ایک بانڈ اور بنایا بانڈ کیسا ہو گیا ڈبل جہاں سے لون پیئر آئے گا وہاں پہ چارج کیسا جائے گا پوزیٹیف جہاں سے لون پیئر آئے گا وہاں سے چارج کیسا جائے گا پوزیٹیف تو بھئیہ یہاں پہ چارج چلا گیا پوزیٹیف اور یہاں پہ کیا آ گیا لون پیئر اچھا اب جنہا دھیان دینا ایک structure یہ بنا یہ جو تھا پہلے سے اور ایک structure resonance کے بعد یہ والا آ گیا اب آپ سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کہ پہلے اور دوسرے میں زیادہ stable کون تو دماغ میں ایک وہم آتا ہے اس وہم کو ختم کرنا کیا وہم آتا ہے کہ electro negative atom پہ اگر positive charge آ جائے تو stability کم ہو جاتی ہے دنیا کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے Morrison White دیکھ لو یا کسی بھی foreign writer کی book دیکھ لو ncrt دیکھ لو ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ اگر electro negative atom پہ positive charge آ جاتا ہے تو stability کم ہو جاتی ہے تو oxygen کیا electro negative atom ہے ہاں یار پوری periodic table کا second electro negative atom ہے تو electro negative atom پہ پہ common سی بات ہے یہ رٹنا چھوڑو نہ ہے common سی بات ہے کسی ڈاکٹر کو بول دو کی job اگل والی building تمہیں بنانی ہے دس ماہ لے کی تو building بنائے گا تو building کیسے بنے گی آج بنائے گا کل گھر جائے گی ابھی تم نے electro negative atom پہ charge کیسا رکھ دیا positive مطلب ultra character رکھ دیا نا کام کچھ اور تھا رکھ کچھ اور دیا تو stable ہوگا انسٹیبل ہوگا obviously انسٹیبل ہوگا no doubt لیکن اب تم نے اگر یہ بولا کہ first اور second میں جیادہ stable کون دماغ بولنے کی کوشش کرے گا first answer ہوگا second میری بات سو نا دھیان سے most important بات ہے اور یہاں پہ گلتی کرتے ہو most 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 important بات ہے دماغ یہ بولتا ہے کہ electro negative کتابیں یہ بولتی ہیں ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ electro negative ایٹم پہ positive charge جائے گا stability کم ہو جائے گی کتاب میں صحیح لکھا ہوا ہے گلت نہیں لکھا ہوا ہے لیکن دھوکہ یہ ہو گیا ہے کہ جہاں پہ کتابوں میں یہ point لکھا ہے اس کے پاس میں ایک point لکھنا چاہیے لیکن اس کے پاس میں نہ لکھ کے ncrt میں اس کے چار پنے پہلے لکھا ہے اس کے پاس میں نہیں لکھا اس کے چار پنے پہلے لکھا ہے کیا کہ دنیا میں سب سے stable وہ مانا جائے گا دو لوگوں کے compare کرنے میں جس کا octate complete ہوگا سب سے پہلا point اس کے بعد electro negativity اس کے بعد resonance اس کے بعد 3 13 میرا سب سے پہلے سب سے پہلے کیا دیکھیں گے سب سے پہلے دیکھیں گے octate complete ہے یا نہیں تو octate کے اگر بات کریں گے چلو بھی دیکھتے complete ہے یا نہیں complete یہاں پہ اس carbon کے پاس جرہ bond گنو بیک سوڑ کنا رکلو بھائی اس carbon کے پاس bond گنو تو bond کتنے ایک دو تین تین bond ایک bond میں electron کتنے دو تو دو دو چار دو چھے electron کتنے ہیں چھے octate کا مطلب کتنے ایک 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 یہاں carbon کے پاس ہیں کتنے دو دو چار دو چھے ادھر آجاؤ carbon کے پاس electron گنو ایک دو تین چار چار bond ہے ایک bond میں کتنے electron دو 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 چار دو چھے دو آٹھ بلو octate complete یا incomplete complete یہاں پہ octate complete اور یہاں پہ octate incomplete اس کی stability سے زیادہ نہیں اس کی stability سے بہت زیادہ ہوگی کیونکہ یہاں پہ octate complete ہے اور یہاں پہ octate incomplete ہے ایسے سمجھو جب تم inter ہی پاس نہیں کر پائے تو neat میں select کیا گھنٹا ہوگے سب سے basic requirement کیا ہے inter تو پاس ہو تب تو آکی select ہو پاؤگے تو stable ہونے کی سب سے basic requirement کیا ہے سب سے basic octate تو complete ہو تب تو تم stability میں گنے جاؤگے تب تو تم ان لوگوں میں گنے جاؤگے کہ یہ لوگ need کا exam دے سکتے ہیں اب جو دے سکتے ہیں ان میں compare کرائیں گے کس کے number زیادہ ہے اور کس کے number کم آئے جو دے ہی نہیں سکتا ہے جس کا octate ہی نہیں complete ہے تو stable کہاں سے ہوا یار دنیا میں سب سے stable کون ہوگا unstable کون ہوگا جس کا octate incomplete ہے اب کس لوگوں کو سمسیہ ہوتی ہے octate چیک کرنے میں کہ کس کا complete ہے یار یہاں time برباد ہو رہا ہے تو ہم direct کیسے چیک کر لیں ایک سیکنڈ ہاں live class چلتی بٹا اس time ہم chemistry پڑھا رہے ہیں اچھا اچھا reaction mechanism بالکل مل جائے گا بچھا welcome بٹا اچھ سارا مل جائے گا اچھا ہم لوگ کو دکھت ہی ہوتی ہے کی پہلے اور دوسرے میں اگر compare کریں octate کہا complete ہے کہا incomplete ہے دیکھنے میں تھوڑا زیادہ time برباد ہوتا ہے تو برباد نہ اس کے لئے کیا کریں سننا اگر کبھی بھی carbon مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے سمجھ لینا octate سبھی کا complete ہے کسی لوگ کو دکت ہو رہی ہوگی کی بچے بچے سمجھ سمجھ لینا octate incomplete ہے اس کے design کے علاوہ کوئی اور design ہے مال لوں O ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے اس کے علاوہ کسی پہ بھی positive charge ہے اور اسے direct double bond جڑا ہے 100% octate کیا ہوگا complete تو پہلے اور دوسرے میں جیادہ stable کون ہوا دوسرا نہیں سمجھ آیا پکا اب تم بولوگے سر وہ انسیالٹی میں بات لکھی ہے اگر الیکٹر نگیٹی ویٹم پہ positive charge آ گیا تو stability کم ہو جاتی ہے تو وہ کب صحیح ہوگی وہ تب صحیح ہوگی جب دونوں یا تو 12th پاس ہو یا دونوں 12th fail ہو سمجھے نہیں برابر کے لوگوں میں stability compare کر آوگے نا مطلب کیا ہے یا تو دونوں کا octet complete ہو یا تو دونوں کا octet incomplete ہو تب یہ point صحیح ہوتا ہے کہ electronegative ایٹم پہ positive charge آئے گا تو stability کیا ہو جائے گی کم اب جیسے ماننی جی ہم نے بولا اپنے پاس ایک structure کچھ بنا رہا نہیں ابھی اپنے پاس ایک structure ہے یہ NH2 double bond C یہ positive C کے پاس 1H اور یہ CS3 بیا اب یہ بتاؤ پہلے ہمیں positive charge کاربن octate complete یا incomplete octate complete بتاؤ octate complete یا incomplete جب دونوں کا octate complete ہو جائے تب یہ point صحیح ہے کہ electronegative weight پہ positive charge آئے گا تو stability ہو جائے گی کم تو stability اس کی بھی کم ہوگی کیونکہ electronegative weight ہے جیادہ stable کون ہوگا یہ n والا کیونکہ اس کی electronegativity کم ہے اور اس کی electronegativity جیادہ سمجھے نہیں electronegative atom پر اگر positive charge آیا تو stability کم تو جتنا جیادہ electronegative ہوگا stability اتنی جیادہ کم ہو جائے گی تو o اور n میں o اور n میں electronegativity جیادہ کس کی o کی تو اس کی stability کم ہو جائے گی اس کے compare میں تو یہ point apply کب کیا جب دونوں کا octet complete یا دونوں کا octet incomplete وہ ہم بعد میں لکھوائیں گے وہ یہاں کی بات نہیں ہے جب ہم چھے case بتا لیں گے یہ بات بتائیں گے یہاں کی بات کیا ہے کہ پہلے اور دوسرے میں جیادہ stable کون ہوگا دوسرا کیونکہ یہاں پہ octet complete ہے اور یہاں پہ octet incomplete تو اب لکھئے گا resonance کا condition number کیا لیں condition number 1 جیسے بولیں ایسے لکھنا condition number 1 اگر دو atom single bond سے attach ہوں اگر دو atom single bond سے attach ہوں اگر دو atom single bond سے attach ہوں ایک کے پاس positive charge ہو ایک کے پاس positive charge ہو ایک کے پاس positive charge ہو اور جسٹ بغل والے کے پاس ایک کے پاس positive charge ہو اور جسٹ بغل والے کے پاس کم سے کم ایک loan pair ہو اور جسٹ بغل والے کے پاس کم سے کم ایک loan pair ہو تو تو resonance تو resonance pass ہو جائے گا تو resonance pass ہو جائے گا بناو بناو بیا example بناو بناو بیا نوٹ کر لیا کیونکہ octet complete ہے note لگا کے لکھے اسی کے نیچے note لگا کے لکھے اسی کے نیچے پیرا کتے کا دس کا لگا لے بے اتہی ہوگا تیرے پاس ہمیں پاس تو وہ بھی نہیں ہاں ہمیں پاس تو دس کا بھی نہیں ہے ہاں بیا لگو بھٹا سے point بنا کے note لگا کے اس کے نیچے second والا resonating structure number ڈال لے na number ڈال لے na یہاں number one یہاں number two number ڈال لے na یہاں number one اس والے میں اس والے میں number two تب لگنا second والا resonating structure second والا resonating structure اور canonical structure اسی کا دوسرا نام ہوتا ہے اور چل بھے اور canonical structure اس پہلیں ہمیں اپنے نام کی نہیں آتی اور canonical structure second والا resonating structure اور canonical structure resonating structure کا ہی دوسرا نام ہوتا ہے canonical structure دوسرا والا resonating structure اور canonical structure جیادہ stable ہوگا جیادہ stable ہوگا پہلے والے کے compare میں جیادہ stable ہوگا پہلے والے کے compare میں کیونکhi کیونکhi second structure میں کیونکhi second structure میں کیونکhi second structure میں ہر ہر کا octet complete ہے کیونکhi second structure میں ہر term atom کا octet complete ہے جب کی پہلے والے میں جب کی پہلے والے میں سکا octet in complete ہے لیکھ لیا چلو ٹیک اس کو اٹھا دیں ایک example اور لیتے ایک دو تین ایک دو تین ایک دو تین ٹیک بولو یہاں پہ کیا ہوگا بولو بھے سائیک لو کمپاؤن میں سائیک لو کمپاؤن میں جہاں جہاں کارنر وہاں وہاں کاربن سائیک لو کمپاؤن میں جہاں بھی کارنر ہوتا ہے وہاں پہ کیا بیٹھا ہوتا ہے کاربن ٹیک ہے بھیا تو یہاں پہ کاربن ہے یہ پوسٹیپ چارج ہے پانڈے بتاؤ ریزو پاس کرے گا یا نہیں آواز نہ ہے کسی کی نہیں کرے گا نہیں کرے گا نہیں کرے گا نہیں کرے گا ہنڈرڈ پرسنٹ کرے گا ابھی نسے باج ایکزام میں ابھی گانجا ایکزام میں لون پیئر دکھائے گا نہیں سمجھو وہ تمہیں تم نے پتہ کیوں بولا پاس نہیں کرے گا لون پیئر تو ہی نہیں کہا سے پاس کرے گا ابھی لون پیئر تمہیں خود پتہ کرنا پڑے گا ہے یا نہیں ایکزام میں بنا کے تھوڑو نہ دے گا کہ دیکھو بیٹا یہ لون پیئر ہے نکال لو آنسر نہیں وہاں پہ تمہیں خود لون پیئر پتہ کرنا پڑے گا اوکے ویلنس الیکٹرون کتنے چھے چھے میں سے دو چلے گئے بچے کتنے چار بتاؤ کیا دو ایٹم ڈائریک کنیک ہیں ہاں کیا ایک کے پاس لون پیئر ہے ہاں کیا ایک پاس پوسٹیو ہے پاس کرے گا پکا آنکیت بھائی آنکیت نام نام یاد ہے آنکیت بھائی یہ بتاؤ کی انہوں نے بولا پاس کرے گا پہلے تو یہ بتاؤ کی اگر یہ پاس کرے گا تو سلکن کی ہیلپ سے یا سلفر آواز نہیں کسی سلفر کی ہیلپ سے سلفر کی ہیلپ سے کیونکہ سلکن کے ویلنس چار چار تھے ایک دو تین چار چار چلے گئے لون پیر نہیں بچا سلفر کے ویلنس الیکٹرون چھے کتنے چلے گئے دو بچے کتنے چار لون پیر ہے ہنڈرڈ پرسن پاس کرے گا کیا بات پڑھ لے پڑھ لئے لکھ ڈالو ایک question which of the following which of the following compound which of the following compound which of the following compound cannot be passes resonance answer بولنا نہیں please answer بولنے کی ضرورت نہیں جسے پوچھنا ہوگا پوچھ لیں گے which of the following compound cannot be passes resonance کہوں بھے positive رات بھر فون پی بات کیا ہوگا پہلا دوسرا تیسے ایکسپیریانس بھا بھے ایکسپیریانس میرے ایکسپیریانس کی باتی مت کرو